بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آس کل ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ جو ہیں وہ آرٹیفیشل انکوبیشن کر رہے ہیں آرٹیفیشل انکوبیشن کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مشینوں کے اندر انڈے اٹھا کے بچے نکلوا رہے ہیں کافی لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس پر ویڈیو بناتا ہوں اچھا لوگوں کا سب سے زیادہ جو کوششن ہوتا ہے میں اس پر زیادہ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ میں زیادہ لوگوں کو جو بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک ایک کو جواب دوں تو بہتر ہے کہ اس پر میں ویڈیو بنا دوں تو اگر مجھے ایک بندے کا بھی نیچے کمنٹ میں یا کوئی فیڈبیک آ جائے کہ مجھے آپ کی ویڈیو سے بڑا فائدہ ہوا ہے تو یقین مانے کہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان تمام ٹاپکس میں ویڈیو بناوں جو آپ کمنٹ میں کہتے ہیں اچھا جی اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جب بچہ ہے جو جاتا ہے تو اس کو فیڈ کون سی کروانی چاہیے کافی لوگ ہیں ان کا اس پر ہر بندے کا اس پر جو ہے وہ آنسر الگ ہے کوئی کہتا ہے کراپ مل کروا ہو کوئی کہتا ہے ہائی فیٹ کروا ہو کوئی کہتا ہے لو فیٹ کروا ہو مطلب ہر بندے کی الگ مختلف رائے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ اس کو دو گھنٹے کے بعد فیٹ دینی چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں کس طرح چل رہا ہوں اچھا دیکھیں میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں میں جس طرح خود کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں اس میں میں مشتیک بھی کر سکتا ہوں میں انسان ہوں اور غلطی میرے سے بھی ہو سکتی ہے میں نے کبھی اپنی ویڈیوز میں یہ نہیں کہا کہ میں بالکل ایکوریٹ کام کر رہا ہوں اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے سکھا ہے جو میں کرتا ہوں سب سے بیس کام ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اچھا جی آ چلیں یہاں پہ بھی ماشاءاللہ یہ نکل ہی آیا ہے ابھی میں نے ویڈیو سٹارٹ کیے تو یہ میرے پاس کچھ کنور کے بچے نکلیں آہ ہیچنگ پہ ہیں آہ سب سے مہلے میں بتا دوں یہ میرے آہ ان کو بیٹرز ہیں ان کا سب کا ٹیمپریچر جو ہے وہ آہ نورمل ہے اور ان کی ٹرننگ آن ہے اور یہ میرے ہیچنگ ہیں ٹھیک ہے آہ بیٹا ان کو بھی اس کو بھی اٹھاؤ اچھا یہ ہیچنگ ہیں اور اس میں یہ رات کو میرا آہ میرے پاس یہ بچہ نکلے جی آلیف سپلٹ لیٹینو اور لیٹینو کی ہیں اس کے ساتھ یہ اس کا بچہ ہے چھو ہے یہ ابھی جو ہے نا لیٹینو سنچک کا بچہ ہے چھو ہے اچھا میں ہیچنگ یہاں پہ کرواتا ہوں اور اس کے بعد پیرنٹس میرے پاس فوسٹر پیر بہت زیادہ ہے میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ کوئی فوسٹر پیر ضرور رکھیں تاکہ آپ کے جو بچے ہیں وہ دو چار پانچ دن مدر فیڈ لے لیں اور اس سے جو ہے ان کی گروت جلدی فاسٹ ہوتی ہے نہ کہ ہم ان کو دے فرسٹ سے ہی جو ہے وہ فیڈ کروانا سٹارٹ کریں اب دیکھیں جی جیسے یہ بچہ نکلے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ بچے کی کنڈیشن کیا ہے بچہ ہیلدی ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ بہت زیادہ سٹریس میں گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کا آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کا آپ کو ایسے پتا چلے گا جو بچہ خود سے انڈا توڑ کے نکل جائے گا وہ نائنٹی نائن پرسنٹ بچہ ہیلدی ہوگا ٹھیک ہے اگر بچہ جو ہے وہ فس گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو خود سے اسسٹ کی ہے تو مطلب بچے نے کافی جو ہے وہ زورزمائی کی ہے اور اس کے بعد وہ نکلا ہے لیکن اس میں بھی شرط یہ آتی ہے کہ بچے نے کتنی دیر زورزمائی کی ہے تو آپ نے بچے کو دیکھ لینا ہے بچہ اگر آپ کا بالکل ریڈ کلر میں ہے صحت مند ہے آپ کو فیل ہو رہا ہے تو آپ اس کو نکالیں اس کے بعد اس کو آپ نے فیڈ کیسے کروانی ہے ٹھیک ہے یہ سب سے جو ہے وہ امپورٹن کام اچھا میں ہر طرح کی فیڈ استعمال کرتا ہوں میں کبھی بھی کانشیس نہیں ہوا دے فرس کا بچہ جو ہے وہ جب نکلتا ہے ہم کوئی سی بھی جو فیڈ بن رہی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اس کو پتلا کر لیتے ہیں زیادہ اور وہ فیڈ کروا دیتے ہیں موسلی میں یہ والا سبون یوز کرتا ہوں جو دے فرس کے بچے کو ٹھیک ہے اچھا کافی لوگ کہتے ہیں کہ فیڈ جو ہے وہ پانی میں ہونی چاہیے کوئی کہتے ہیں پیڈیا کیر یہ جو پیڈیا لائٹ آپ ہمیں بنا بنایا یہ جو اور ایس پانی ملتا ہے اس میں ہونی چاہیے میں یہ بھی یوز کرتا ہوں موسلی ان بچوں کو جس بچے کو میں نے کبھی بھی پیرنٹ کے نیچے نہیں رکھنا جیسے کہ مکاؤ کا بچہ ہے ٹھیک ہے تو مکاؤ کا بچہ ہے جیسے میرے پاس یہ ہے چوا ہوا ہے یہ ڈے فرس سے جو ہے یہ میرے پاس جو ہے نا یہ میں نے میرے پاس اپشن نہیں تھی فوسٹر کی تو میں نے اس کو ڈے فرس سے جو ہے نا خود ہی میں نے اس کو پال لائے اور یہ جو ہے اس کو میں نے یہ جو پیڈیا کیر آپ کو میں نے دکھایا ہے یہ نون فلیور آپ نے کسی بھی ہیومن میڈیکل سٹور سے لے لینا کوشش کریں نون فلیور لے لیں اس میں اورنج فلیور بھی آتا ہے لیمن فلیور بھی آتا ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے نا کراپ ملک فیڈ بنا لیں اگر آپ کے پاس کراپ ملک نہیں ہے تو کوئی سے بھی فیڈ پتلی بنا کے تو ان کو کرواتے رہیں اچھا اس کے بعد آپ نے کتنے دن فیڈ پتلی دینی ہے آپ نے بچے کو observe کرنا ہے کہ بچے کے کراپ میں بچے کے پوٹے میں کتنی فیڈ رہ گئی ہے کبھی بھی time کے اوپر نہیں چلنا آپ نے بچے کو observe کرنا ہے کچھ بچے بہت جلدی فیڈ حضم کر لیتے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں وہ بہت slow فیڈ حضم کرتے ہیں تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر گھنٹے گھنٹے بعد فیڈ کروائے جائیں پتہ لگے جی دس منٹ میں بچہ فیڈ حضم کر لیتا ہے اور آپ جو ہے وہ گھنٹے گھنٹے بعد کروا رہے ہیں تو ایسا آپ نے کتن نہیں کرنا اس کے بعد جی جب بچہ فیڈ حضم تقریباً آپ اس کو تین سے چار دن فیڈ کروا لیں تو اس کے بعد اس کو جو ہے آپ جو ہے وہ اس کی فیڈ تھوڑی تھک کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اچھا اس میں کافی لوگوں کا question ہوتا ہے کہ بچہ نکلے اس کا temperature جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں temperature جو ہے جیسے for example یہ بچے میرے پاس ابھی نکلے ہیں ان کو میں نے ابھی فیڈ کروا دی ہے اور اس بچے کو ابھی فیڈ کروا دی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو جو ہے نا میں نے تو اس کو میرے پاس green ring neck کے pairs ہیں میں نے ان کے نیچے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے میرے پاس option ہے میں ہمیشہ recommend کرتا ہوں کہ تین چار دن بچہ parent feed ہو جائے اور وہاں پہ جو تھوڑے بڑے ہوں گے بچے تین چار دن کے وہ ہم اٹھا کے لیں گے اور اس طرح کی آپ بھی کوشش کریں اگر میں نے اس کو artificially پہ ہی پالنا ہے تو میں آپ کو اس کا بتا رہا ہوں میں کیا کروں گا جیسے for example آج ابھی دو دپیر کے بچ گئے ہیں آج اگر صبح آٹھ بجے بچہ نکلے اس کو دو تین دفعہ feed کروائیں اس کے بعد 37.4 اس میں temperature تھا ہے اور humidity تھی 50 ٹھیک ہے آپ تقریباً شام تک اس بچے کو چار پانچ دس گھنٹے بعد آپ اس کو انکو بیٹر میں shift کر دیں ٹھیک ہے انکو بیٹر میں آپ کا temperature کتنا ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں انکو بیٹر میں temperature آپ کا 35 تک ہو جائے enough ہے temperature set کرنے کے بعد آپ نے بچے کو observe بھی کرنا ہے کہ بچہ کہیں شیورنگ تو نہیں کر رہا بچہ کام تو نہیں رہا اب جیسے یہ بچے ہیں یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ریلیکس ہیں ٹھیک ہے اگر بچہ ہام پہ بچے کو محسوس ہوگے کہ وہ گرمی محسوس کر رہا ہے اگر آپ کو لگے کہ اس کو بچے کو گرمی لگ رہی ہے تو پھر آپ نے اس کا temperature ایک ڈگری کم کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جو humidity ہے وہ آپ نے 50 پلس رکھنی ہے اس سیز کا آپ نے خاص کیا لکھنا ہے جتنا زیادہ temperature بڑھائیں گے اندر humidity اتنی کم ہوگی تو آپ نے اس سیز کا خاص کیا لکھنا ہے آپ نے temperature زیادہ رکھنے کے بعد humidity جو ہے اس کا بھی خاص کیا لکھنا ہے 35 temperature پہ آپ نے جو humidity ہے 50 پلس رکھنی ہے ٹھیک ہے اس سے بچہ جو اب وہ سوکے گا نہیں اب یہ دیکھیں بچوں کی جو skin ہے وہ glow کر رہی ہے کوئی ان میں dryness نہیں ہے اگر آپ 40 سے کم humidity کر دیں گے تو بچے dry ہونا شروع ہو جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ کو different کوئی cream لگانی پڑے گی یا بچے کے لیے بچے کو dryness ہو جائے گی تو بہتر ہے کوشش کریں کہ جب بچے کو ادھر shift کرنا ہے آپ نے تو humidity جو ہے نا آپ کی must 40 50 ہونی چاہیے ابھی میں نے یہ اس کو چکے کھولا ہوا تھا اس لیے اس کی humidity کم ہو گئی ہے جن لوگوں کے پاس imported brooder نہیں ہے ان میں تو humidity option ہے ٹھیک ہے اب ایسے والے brooders میں ہم نے کیا کرنا ہے ایسے brooders میں ہم نے کرنا ہے کہ اس میں آپ کوئی سا بھی ایک form لے لیں sponge لے لیں ٹھیک ہے اور sponge کو ایک pot میں رکھ کے اور اس کو گیلا کر کے رکھ دیں آپ کی automatically جو humidity ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اس کی brooder کی تو یہ طریقہ کار ہے دونوں طریقے سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں فجر کے بعد جب میں نرسری میں چکر لگاتا ہوں تو دیکھتا ہوں جتنے بھی بچے نکلے ہوں ان کو feeding کروا دیتا ہوں اور یہ دیکھیں جیسے کوئی بھی یہ feed بنی ہوئی ہے ایک چمچ لیا اس کو تھوڑا extra اس میں پانی ڈالا یا اوپر سے feed لے لی جو پانی پانی والی ہے ٹھیک ہے اور یہ بچے کو کرا دیا جب آپ زیادہ conscious ہوں گے تب آپ کا نقصان ہوگا میں اتنا زیادہ conscious ہوتا نہیں ہوں اور یہ دیکھیں بچہ جو ہے بڑا easily feed لے لے گا اور اس میں feed feel بھی ہوگی اس کے بعد بچہ جو ہے وہ ready ہے parents کے نیچے رکھنے کے لیے جب بچے میرے پاس بہت زیادہ نکلتے ہیں تو sometimes میں ان کو feed نہیں بھی کرواتا اور direct parents کے نیچے رکھ دیتا ہوں کنور چونکہ بہت جلدی بچوں کو feed کروا دیتے ہیں رات تھوڑا time لیتے ہیں چونکہ میں green ring neck کے نیچے رکھتا ہوں تو یہ میرا procedure ہے اور feed کا جو temperature ہے وہ آپ کا نیم گرم ہونا چاہیے اب میں بات کرتا ہوں جی red eyes بچوں کی red eyes بچوں کی چونکہ immunity ہے وہ بڑی لو ہوتی ہے تو ان کے لیے میں آپ کو recommend کروں گا کہ day first سے آپ par کا egg drop اور اس کے ساتھ آپ probiotics وہ use کریں probiotics بھی بالکل آپ نے ایک چھٹکی سے بھی کم استعمال کر رہے ہیں day first baby کو میرے پاس last year latino ra کے بچے جو ہیں وہ survive نہیں کیے تھے چونکہ میں نے تو parents کے نیچے رکھ دیئے تھے لیکن expire ہو گئے تھے اس سال میں نے پہلے ان بچوں کو دو تین دن میں نے خود سے feed کروائی اس کے بعد ان کے جو parents ہیں ان کو بھی میں نے probiotics اور spark یہ چیز میں نے یہ چھوٹے bird جو ہیں bird والے ہیں ان سے میں نے یہ سیکھی ہے میں جب بھی کسی سے کچھ سیکھتا ہوں میں ضرور شیئر کرتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں کہ میں نے کسی سے سیکھا ہے کیونکہ کبھی بھی انسان کو خود سے جو knowledge ہے وہ نہیں ہاتھا انسان کہیں نہ کہیں سے سیکھتا ہے ایک چیز میں آپ کو feed کے حوالے سے بتانا بھول گیا کہ آپ نے جب بھی feed بنانی ہے یہ کہ کوشش کریں یہ spoon سے کروائیں جو لوگوں کو spoon کی عادت نہیں ہے تو وہ یہ syringe سے بھی کروا سکتے ہیں market میں easily available ہیں ہر size کی syringe اگر آپ کے پاس مکاؤ ہے وہ بھی اس کو easily insert کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور بڑا کاکاٹو برڈ ہے اس سے بھی جو ہے وہ بھی اس پائپ سے easily دے سکتا ہے لیکن آپ نے جو port ہے جو اس کی crop ہے اس کو زیادہ pressure نہیں دینا اور دوسرا اگر آپ کا برڈ کا جو بچہ ہے وہ خود ہی سے ہیچ ہو گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سادھے پانی میں feed بنا کے دیں آپ اس کو پیڈیا کیر میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اس سے ایک چلی بچے کی جو dehydration ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو بچہ ہے وہ growth جلدی کرتا ہے feed کا جو temperature ہے وہ بڑا important ہے آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ cozy feed دینی ہے تھنڈی feed بچے کو نہیں کروانی day first بچے کو گر آپ تھنڈی feed کروا دیں گے تو اس کی جو crop ہے وہ جو ہے وہ رکنے کا دہر ہے تو آپ نے اس چیز کا خاص کیا لکھنا ہے آپ نے جو feed ہے وہ آپ نے انگلی سے چیک کر دینی ہے کہ وہ گرم ہے گرم feed کا بچے کو فائدہ ہوگا اور وہ digestion اچھی کرے گی اگر آپ feed کو proper گرم نہیں کریں گے تو جو بچہ ہے وہ اپنی crop کو روک لے گا اور feed حضم نہیں کرے گا اچھا کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کو بیٹر میں بچہ نکالا اور اس کے بعد جب ان کو parents کے نیچے رکھا تو انہوں نے مار دیا اس کی کافی حد تک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے یا تو بچہ بہت community wise weak تھا بچہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ feed parents سے مانگتا ہو اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی خوشبودار tissue یا کوئی بھی چیز بچے کو لگی ہوگی کوئی medicine یا اس طرح کی چیز تو parents اس کو accept نہیں کریں گے تو اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ بچے کو کسی خوشبودار tissue سے یا کوئی ایسی چیز نہیں لگانی جس کی smell ہو اور parents اس کو accept نہ کریں اچھا میں دوبارہ feed پہ آتا ہوں اس کے بعد آپ نے feed کونسی کروانی ہے اب جیسے for example اس بچے پہ آتے ہیں یہ تقریباً 8 سے 10 دن کا بچہ ہے میں ان کو crop milk نہیں کرواتا جب parent کے نیچے سے آتے ہیں ان کو پہلے تھوڑا تا پانی کرواتے ہیں تاکہ ان کی crop جو ہے وہ clear ہو جائے اس کے بعد جب crop میں سے دانہ شانہ parent کا کھلایا ہوا ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم direct اس کو new nettle start کروا جاتے ہیں میں نے اپنی previous ویڈیو میں بتایا ہوا ہے new nettle sitagus company کی feed ہے اس میں ایک جو protein ہے وہ کافی زیادہ ہے تو اسے بچہ بہت جلدی boost کر دیتا ہے مذہب یہ 10 دن کا بچہ ہے اور یہ 20 دن کا بچہ ہے تو یہ والے 20 دن کے بچے ہیں تو یہ دیکھیں آپ size میں کتنا difference آگیا اس کے بعد آپ جو مرگی کو feed کروا سکتے ہیں تو یہ اتنی تیجی میری آج کی ویڈیو کافی لوگ ہیں انہوں نے میں سے question کیا تھا تو میں نے کہا میں بتا دوں ویڈیو کے استطام میں میں پھر آپ کو یہی کہوں گا میں پھر recommend یہی کروں گا کہ آپ کوشش کریں foster pair رکھیں fostering سب سے best ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن کے بچے کو feed کروانے کے expert ہیں آپ نصیبت میں پڑے رہیں گے ہر گھنٹے گھنٹے کے بعد feed کرواتے رہیں گے جو کہ بڑا مشکل ہے اگر آپ کتنا کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں تو آج کی ویڈیو کا استطام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نئے توپک سے ساتھ تک تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ